اے دنیا میں سب سے اچھی بات چون کر سکتا ہے دنیا میں سب سے اچھی بات اللہ کرتا ہے اللہ نے کس کے ذریعے بات کی اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے جس کو قرآن بات چھے آئیدل بات کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کی بات نہ کرو مطلب قرآن کے مطابق اگر تم قرآن پڑھنے لگو گے تو پھر تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی نعوذ باللہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اگر کوئی بھی شخص قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے قرآن پاک آج نازل ہوا ہے اور اسی سے اسی کے لیے نازل ہوا اور اس سے باتیں کرتا ہے یہ قرآن پاک کی صفت ہے ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اس کو سمجھا ہے اس نے گفتگو کو سمجھا ہے کیا یہ کتاب صرف جو مردے بخشوانے کے لیے ہے یا قرآن فانی کرنے کے لیے یا بس تیس پارے رمضان کے رمضان ختم کر لیے گئے ہیں قرآن پاک نہیں تو کہا نہ نماز کرو قرآن نے کہا ہے کہ زکاة تو قرآن نے کہا حج کرو قرآن نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کے خیرہ ملو کہا دیو نماز پڑھتے کیوں ہیں اسلام کے پہلے عقائق میں سے ہے کہ نماز کو قائم کیا جانا چاہیے تو نماز کو پڑھتے ہیں حجید قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرض کرا دی فرض کیوں دی فرض کیوں کر دی نماز اب پھر چک ہو جانے گی اچھے اچھے بولی بتا کیونکہ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی قرآن پاک کو اب دوبارہ پڑھ لیں گے ہم نے کہا جو سو دو سو مسئلے لکھ لیے پتوے کہ داڑھی تینی چھوٹی ہے یا لمدی ہے پجاما ٹکھنوں سے اچھا ہے یا نیچہ ہے نید ناپ پہ باندھ رہا ہے کی پیٹ پہ باندھ رہا ہے بچ چوبیس گھنٹے ایک دوسرے کی ٹانک ہشنے کے چکر میں وہ جو پتوے بنائے انہی نے ان کی زندگی پر بات کر رکھ لیا ہے اور وہ فتوہ بھی کس کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے اپنے لیے تو ہے ہی نہیں اپنا بیٹا جائے بھائیل میں اٹھے نہ اٹھے اس کے لیے کوئی فتوہ نہیں ہے مولنی کے لیے اپنے گھر میں جو برسی ہوتا رہے ہیں پڑوسیوں کے لیے فتوہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کر دیا ساتھ میں پلانے یہ کر دیا ہے روح جو ہے اس کو اس کا غلط بات ہی ہم لوگوں نے خود روح کا اور خوکلا دین ہمارے پاس باقی ہے جن لوگوں کے پاس خوکلا دین ہے وہ کامیابی نہیں ہے چاہے وہ سفید کپڑے پہنے لمبی داری رکھیں پکڑی باتیں وہ کامیاب نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں لیکن کیونکہ ان کی عزت اور اکرام ویسی نہیں ہے جیسی دنیا میں ہونی چاہی نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کیوں کامیاب نہیں حکومت اکرام نہیں کر رہی ہے ان کا ان کے کہنے کے مطابق ان کی سفارش پر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہو ہی اللہ تعالی کی رضا اللہ کی طرف سے عزت نہیں ملی ہے یہ تو اپنے ہم بنا لیے وہ علی عزت ہے اسلام کیا چاہتا تھا ہم سے اسلام نے کہا قرآن پاک نے کہا اللہ تعالی چاہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا تو ہمارے پاس اطاعت تو نہیں رہی نہیں ہمارے پاس فتویں بچ گئے وہ بھی ایک دوسرے کے لئے مسئلے بچ گئے عجیب و غریب مسائل نکال کے ہم روز لاتے ہیں نئے سے نیا مسئلہ اور کبھی اپنے اندر دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اسے دوران میں کہا میں ایک خود رہے پاس جگہوں کیا کریں گے بھروں گے بھروں گے کہ میں پہلے ہیں کہ میں کیوں کہ میں بھروں گے بھروں گے بھروں گے بھروں گے بھروں گے میں آپ کو کہہ دوں گے ابھی صاحب میں سے جسی بندے کو کہ باہر چورائے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ آپ پوچھو گی مجھ سے کہ مولانا صاحب کیا کام ہے بتا دیتے یہ تو بات آپ کے سمجھ میں آگئی کہ چورائے میں کھڑے ہونا کام تو بتائیں کوئی آ رہا ہے اس کو لینا ہے کسی پر نگاہ رکھنی ہے کسی کو رستہ بچانا ہے کوئی پہرے داری کرنی ہے کوئی وجہ تو ہوگی کہ ایسی یا سزا کے طور پر کھڑے رہنا آپ نے دوبھ میں کوئی وجہ تو ہوگی تو بلا وجہ آپ چلے جائیں گے بینا وجہ پوچھے ہوئے جب بینا وجہ کہ آپ گئیں گے میں کو جاؤں پہلے وجہ تو بتا کہ بھیج کو رہا بھائی میں نے ان سے پوچھا بھائی نماز کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض کی میں بھرس کو کرتی کہتے ہیں یہ نہیں پتا بھی تو پتا کب لگے گا پتا جب قرآنیں پاک پڑھیں گے تو پتا لگے گا نا جی قرآن تو پڑھتے نہیں اس کا قرآن پاک پوری دنیا میں پڑھا اور سنا جاتا ہے ملک کوئی بھی ہو آب و ہوا کیسی ہو جبانے کیسے بھی ہو قرآن پاک کے احکامات میں تبدیلی نہیں ہوتی یہ پہلی صفت ہے قرآن پاک کہ قرآن بدلہ نہیں جانا دوسری صفت قرآن پاک کی یہ ہے کہ قرآن پاک جو مفتگو کرتا ہے بندے کے ساتھ جو بات کرتا ہے بندے سے تو وہ بڑے ٹھوٹس گلائی پر بات ہوتی ہے آبی ہے دوری نہیں جو بھی بات ہوتی ہے اس کی وجہ بہنے کی جاتی ہے کہاں تھی نماز پڑھو پھر قرآن پاک سے آپ جاتے پوچھیں کہ نماز کیوں پڑھیں آپ کیوں ہم پر فرض کر رہے ہیں قرآن پاک میں اس آیت میں ہی جواب دے دیا کہ اس لیے نماز پڑھو تاکہ تم متقی بندے بن جاؤں کون بن جاؤں متقی بندے متقی کس کو بولتے ہیں چنگے بندے کو اچھے بندے کو اب پتہ لگا نماز کو پڑھنے کے لئے کہاں نماز کا مطلب تھا اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا جو بندہ یہ اچھا بندہ بن جائے پیارا بندہ ہو جائے کامیاب ہو جائے اب اچھا کس کو کہتے ہیں بھائی اب کس کو اچھا کہتے ہیں بتائیں جب آپ مجھے کسی نے جا کے کہا کہ فلاں آدمی نے بڑی ترقی کر لی ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کیا آپ پہلے سے زیادہ مٹھا بولتا ہے کہتا ہے نہیں 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 مکام زیادہ ہڑا بنا دی ہے تاکہ کیا آپ پہلے سے زیادہ خریبوں کی مدد کرتا ہے نہیں نہیں کہتا ہے گاڑی نہیں خریب لی کہتا کہ آپ پہلے سے زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ مٹھا سوڑ گئی کہتا نہیں نہیں آپ تو کلوجے چھوڑ کے باہر بڑی کوٹھی ڈال دی ہے یہ عمیلی نہیں ہے آپ اللہ کی رضا کو کس سے جوڑتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہوتی کیا ہے کیا تخت پہ بیٹھ جانا اللہ کی رضا ہے کیا حکومت چلانا اللہ کی رضا میں سے ہوتا ہے کیا زیادہ طورت کمانی اللہ کی رضا کی علامت ہے کیا خوبصورتی رضا کی علامت ہے نہیں ایسا نہیں اگر یہ پہچاننا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے نراض ہیں تو جو آتا ہی نہیں اللہ کے گھر تک جو سجدہ ہی نہیں کرتا اس سے اللہ نراض ہے جس کو اللہ سجدے کی توفیق دے دے وہ راضی ہے اور پھر دو طرح کے لوگ سجدہ کرتے ہیں ایک تکبر والے لوگ سجدہ کرتے ہیں کھوکلا سجدہ اور ایک آجزی والا سجدہ جن کے دلوں میں نرمی اور خوف ہے اللہ کا دوسروں کے لئے احترام ہے اللہ ان سے راضی ہے جو کھوکلے سجدے کر رہے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہے قرآن پاک نے کہا کہ آپ نماز سوڑیں تاکہ آپ اچھے بنتے بن جائیں وہ یہ چندہ کہے گا جنہوں ساری دنیا لائک کرتے رہے ہیں اچھا کون ہوتا ہے جس کو ساری دنیا کہیں کہ اچھا ہے نہیں اچھا وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ کہیں کہ یہ اچھا ہے جس کی بیوی کہیں کہ یہ اچھا ہے جس کے بڑھتے بچیاں کہیں کہ یہ ہمارا باپ بہت اچھا ہے یہ نہیں کہ جنہوں گلائیوں پر شریک کیاں جیدائیوں نے آنے کہاں جیدائیوں نے آنے کہاں جیدائیوں نے پیوی دنیا لہا ہوتا ہے جس کے پروسی کہیں کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اللہ کے لئے تب ہی تو نماز پڑھانا کا حکم دیا زکاة کا حکم بھی دیا تو برما تمہارا مال پاک ہو جائے پاک کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کے مال کو تاکہ جو تکبر آ گیا دماغ میں فطور آ گیا وہ نکل جائے آپ کا مال کچھ بٹ جائے غریبوں تک پہنچ جائے ان کے گھر میں بھی شولہ چلنے لگ جائے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اس لئے کہاں کہ اچھا ہم تک آئے ہم کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھیں گے نا اس لئے بس چار بارے پڑھے فلان تصویر جی نماز پڑھیں گے ایک چھگی بھی مالیں گے گلے جانے گیا نا نماز کی نیتی جانے ہو چھگی کی تھی جانے ہو ایک ہی کی تھی جانے ہو اسلام اپنے فلسفے کی بنیاد پر پوری دنیا میں جانا جائے ہے اسلام اپنے ٹھوز عقیدے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا آج اسلام اس کے خلاف بڑی بڑی طاقتیں بولتی ہیں اس کے بابی گراس روڈ پر مسلمان اس لئے کامیاب ہے کیونکہ وہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت کی ہے کہ ہم جب اللہ کے آگے اس لئے کام ہو تو اندرowiąسے پر دنیا کے تمام جھکے لوگوں کو اُٹھانے کے لئے ہم دیار ہیں تمام مظلوم کی مضد کرنے کے لئے ہم دیار ہیں وہ مظلوم چاہے ہمارے گھر میں ہو چاہے ہمارے پوریز کے اندر ہوں چاہے ہمارے شہر میں جن میں دوسروں کے لئے ہے überگat جن میں دوسروں کے لئے جذبہ نہیں ہیں وہ Körper ہندی جی رہے ہیں تو یہ جینا کوئی جینا نہیں اور دوسرے کون اور اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی دوسرے ہیں پھر یہ جذبہ ابھی مکمل ابھی مکمل نہیں ہوا اسلام نے پوری دنیا کی انسانیت کو اپنے چادر کے اندر لیا تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹا ہے انسانیت کے جذبہ ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کی طرف توجہ برمائی چاہے وہ اہل ایمان تھے یا نہیں تھے ہمیں جس جذبے کی تلقیل کی گئی ہمیں قرآن پاک جس طرح کا مسلمان بنانا چاہتا ہے اگر ہم ویسے مسلمان بنیں گے تو اللہ ہم کو عزتوں سے نواز دیں اس مسلمان کی نماز میں جو منہ نواز پڑتا ہے جس طرح آپ فتوہ ایک دیسرے پہ دیتے کی وجہ صحیح نہ ہوا دیراز کو نہیں نبکی رہ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو نیان ماننے والے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ماں باپ اس کے ناراض ہیں تو اس کی نماز نہیں ہو گا بی بی سے لڑ گیا ہا تو نماز نہیں ہو گا میاں بی بی کے رشنے کو اللہ تمہاروں کو تعالی نے بڑی عزتوں سے نماز آیا پتا آپ کو کتے عزت تھی پتا ہی نہیں آپ کو آیا جب یہ دنیا بنائی تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا جو انسانوں کے باپ ہے پوری دنیا کے انسان آدم سے پھر آدمی منا تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو وہ اکیلے تھے اداس رہتے تھے تو اممہ ہوا کو پیدا کیا جب ہوش آیا صبح کو اٹھے سوئے ہوئے تو دیکھا ایک بڑی خوبصورت عورت مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں دنیا میں آئیں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھی وہ ہم سب کی سب سے زیادہ خوبصورت کون تھی اب تک کی سب سے زیادہ خوبصورت کون تھی اب پھر کیا کیا اللہ تعالی نے یہ تو کہہ جاتے تھے کہ آدم کو کہ تم دونوں ماں باپ بنا دیا جاؤ جا کے کام کرو اللہ تعالی نے انسانوں میں جو رشتہ داری شن کی پہلے بھائی بہن کو نہیں بھیجا ماں باپ کو بھی نہیں بھیجا چاچا دایا نانا نانی دادا دادی کوئی نہیں اما حباب جب آئیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آدم یہ تمہاری زوجہ ہے مطلب انسانوں کے اندر جو پہلی رشتہ داری ہوئی وہ میاں اور یہ تاریخ ہے اس رشتے کے یعنی انسانوں میں اللہ نے جب رشتہ داری پسند کی کہ بندوں میں رشتہ داری شروع کرنی ہے کس کا اور پھر یہ رشتہ ایسا نبھا کہ اب بھی دنیا میں یہ دستور ہے کہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے بھائی بہن میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بھی بچھڑ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مر جائے جب تو ساتھ میں کون رہ جاتا ہے کی صرف شوہر کے ساتھ اس کی بیوی اور بیوی کے ساتھ اس کا شوہر رہتا ہے کیوں رہتا ہے کیونکہ اللہ نے اس رشتے کو سب سے پہلے منتقل کیا انسانوں میں کی پہلا رشتہ ہے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو پسند نہیں فرمایا حلال چیزوں میں جو مجھے چیز پسند نہیں ہیں وہ طلاق پسند نہیں کیا اس رشتے کو اتنی عزمت دی ہے حضور نبی علیہ السلام نے آپ اندازہ لگائیں ہم سب کے نبی جنہوں نے یہ اتنا بڑا دین بنایا کہ آج پوری دنیا میں جس مرسی ملک میں چلے گا کوئی ملے یا نہ ملے کلمہ لا آئیلہ اللہ محمد الرسول پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں اس دین کی جب بنیاد رکھی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تو ظاہر کی طور پر دنیا میں اس وقت ساتھ ہوئی نہیں تھا اس وقت تک ہر دکھو وقت صدیق مسلمان نہیں ہوتے حضور رسول اللہ تعالیٰ نہیں آئے تھے حضور مولا علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نہیں اس وقت آئے تھے حضور بلال نہیں تھے ابو بریرہ نہیں تھے خالد ابنہ والید جیسے جرنیل نہیں تھے ابو بیدہ منچرہ جیسے امین الامت نہیں تھے عبداللہ بن سبحر جیسے مفسر قرآن نہیں تھے اس وقت جب محمد رسول اللہ نے اس دین کی بنیاد رکھی سب سے پہلے جس نے محمد رسول اللہ پر ایمان کا اظہار کیا سب سے پہلے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا سب سے پہلے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں سب سے پہلے جس نے کہا کہ ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے میں آپ کے ساتھ ہوں تو وہاں سب کی ماں ہمیں خیلی اختر کبرا کر سکتا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لانے کا اعلان کیا ہے اسلام کی تائید میں اندر اٹھ کے کھڑی ہوئی محمد رسول اللہ کو ساتھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایسا ساتھ نبایا کہ وہ اپنے دور کی بڑی چادیردار تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن نکاح ہوا پوچھا آپ کو کیا پسند ہے پر میں مجھے تو عام لوگوں بھی طرح غریبوں کی رہنا پسند ہے سارا مال محمد رسول اللہ کے سامنے رکھا مفسرین لکھتے ہیں کہ صبح سے لکھے شام آتے آتے سارا گھر ہی غریبوں میں تقسیم کر گیا پھر اس کے بعد اس شہزادی نے غربت میں زندگی گزاری جس کی خدمت کے لیے بیس ملازمائیں ہما وقت کھڑی رہا کرتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دباہا کے دکھائی لوگوں کو دکھایا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا کیسا ہے آئی کر تو میاں جب شادی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو سمجھتے ہیں نوکرانی ہی غریب ملے ہیں پھر جتے نہیں ملے جسوانی ڈالا بیل دکھائے ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خود ہاتھ مٹایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ مٹایا ہے کہ پھلا موقع پر اظہار برامی کی گئی نراضی کا اظہار کیا گیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اظہار کیا حضور نبی علیہ وسلم نے تو اس حد تک برامی کیلی کا اظہار کیا کہ ہماری جو پہلی ماں احمد حضرت قبرہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے جو پہلے شعور سے جو اولاد کی وہ بھی اگر مدینہ ملبرہ میں کبھی آئے اور محمد رسول اللہ کے آرام کا وقت ہوا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم تمام کام ایک طرف کرتے ان کا اکرام کیا کرتے تھے کہ حضرت شکرہ کی اولاد اسلام نے فیادی کی بات کی اسلام نے رباداری کی بات کی لوگوں نے آج کہا کہ ہم بیٹی کو حصہ دیں گے آج ابھی دو چار سال پہلے حکومتوں نے کہا کہ بیٹی کو حصہ دو محمد رسول اللہ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قانون بنا دیا کہ بیٹی کو بھی باپ کی مراز کے اندر سے حصہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقیل کی یہ ہے کہ اچھا مسلمان ہوں ہوتا ہے جس کا گھر اچھا ہو کیا اچھا ہو جی اب گھر سیمر سے تو اچھا نہیں بنتا گھر سگے مرمر کی سلیوں سے دنیا اچھا بنتا گھر اگر ایسی لگا لیے جائیں تو اچھا نہیں بنتا بہتے رہے ایسے لوگ ہیں جو پچاس لاکھ کے بستر پر سوتے ہیں ساری راکھ کروٹے لیتے رہے دنیا نہیں آتی ہے گولیاں کھا کھا کے تک جاتے ہیں نید ہی نہیں آتی تو گھر اچھا ہو گیا ہے وہ اچھا گھر نہیں ہے آپ عزت کے شہمانوں کو دولت کے ساتھ نہ نہ پین آئے لوگ پکری بہت مانتے ہیں اب آگیا ٹائم جی نہیں دی پھلاں نے یہ لیا ہم بھی یہ لے گئے پھلاں نے یہ لیا آپ یہ دیکھیں کہ پھلاں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا تو کیا آپ کرتے ہیں پھلاں کی نیا بیڑی میں کبھی لڑائی کی ہوئی تو کیا آپ بھی ایسے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی نہیں ہوئی پھلاں کے بچے بڑے وقت سے پڑھنے جاتے ہیں بڑے عزت سے بولتے ہیں بڑے چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اصل تو گھر وہ ہے جس میں سکون ہے جس میں محبت ہے جس میں دل آپس میں ملے ہوئے چاہے وہ ایک وقت روٹی کھا رہے ہیں دولت کوئی عزت کی علامت نہیں ہوتی نہیں ہاں دولت عزت کی علامت نہیں ہوتی بتے رہے ایسے دولت ماتے ہیں بڑی دنیا میں بتے رہے ایسے بڑی دنیا میں بڑی بڑی اکانتے ہیں تو عزت کا ہاتھ ہے تو شروع کہاں سے کہیں گے اپنے گھر سے کرنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو راحت پچھا نہیں ہے ہم انچیوں بنا رہے ہیں ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں ہم بیوہ عورتوں کو ایک سمان دیں گے ہم فلاں کو ہاتھا دیں گے کہ ہر اپنی بڑی کو ہمیں رول دی روے گے اس کو نہیں پوچھیں گے اپنا بھائی پریشان ہوتا رہے لوگوں سے کرزہ مانتا رہے نہیں نہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے ابتدا وہاں سے کیجئے کہ ہم سے کتنے لوگ پریشان ہیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے جی ہم سے کتنے لوگ پریشان ہیں یہ چھوٹی کہ کون آدمی کس کو پریشان کرنا پہلے ہم اپنی بات کریں اپنی پرسنل زندگی کی بات کیا آپ سے آپ کے ماباب کو نہیں پریشان ہیں کیا آپ کے بھائی تو نہیں آپ سے پریشان ہیں آپ کی بیوی بیٹے جو بچے تو نہیں آپ سے پریشان ہیں آپ کی زمان کی وجہ سے آپ کی تانوں کی وجہ سے جو بار مارا آپ زمان چلاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے مردہ ہے تو آپ سے تو نہیں نراز آپ کا پروشی آپ کو دیکھ کے دروازہ تو نہیں بند کر لیتا کوئی ایسا کو نہیں کہ آپ جب سرک پہ چلتے ہیں تو کئی لوگ نظر دھومان ہیں یہ مصیبت نکل جائے تو پھر ہم سیدھا دیکھیں کبھی یہ تو چوچے کی ہم کہاں پر ہیں ہمارا بیار جائے آپ اگر اچھے بن جائے گے تو نماز بڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا نماز کا مقصد اگر آپ اچھے بن جائے گے تو نماز کا مقصد پورا ہو جائے گا تو اگر اچھا بننا تو اس لئے کیا کرنا ہے اس لئے نماز کرنا کیونکہ نماز ابیں برائی ضرور ہے نماز جھوڑ بولنے ضرور ہے نماز ماں باپ کی عطاعت سکھائے گا نماز بیوی سے محبت کر درس دے گا نماز غریب کے موں میں لکمہ کالنے کا سبب دے گا نماز بھٹکے مصابق کو رستہ دکھائے گا نماز مظلوموں کی مدد کرنے کے لئے آپ کو تیار کرے گا نماز آپ کے دل میں سے نرازگیاں دور کرے گا نماز آپ کے دل میں سے غیبت اور غرائیاں نکالے گا نماز آپ کی آنکھوں میں شرم و حیاء پیدا کرے گا اگر کوئی بندہ نماز لگاتار پڑھ رہا ہے اور یہ ساری بماریاں اس میں پائی جاتی ہیں تو مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کی اس کی نماز ہوئی نہیں رہے گی نماز ہوئی نہیں رہے گا جس کی نماز اس کو برائی زنی رکھتی اس کی نماز ابھی ہوئی نہیں رہے گا یہ جگہ جگہ مجھے کیوں بناتے ہیں تاکہ یہ مجھے میں آنے والے لوگ اچھے بن جائے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اس لئے روح کو نہ مرنے دیجئے کس کو نہ مرنے دیجئے اس کا مطلب ابھی ہو زندہ ہے سسک رہی ہے اس کو آپسیزن دے اچھائیوں کی تاکہ یہ آپ کا ساتھ دیں کریں گے کہ انشاءاللہ بلکل اس بات کی آپ نے کوشش کرتی ہیں باتیں آپ سے بہت کرتا لیکن موسم بھی کھڑا رہا ہے سفر بھی اور آپ زرات میں بھی جہاں ہیں تو میری گزارش بہت آپ زرات سے یہی ہے کہ پیادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان کرتے ہیں یہ کہیں انشاءاللہ اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب اسلام کی تصویر ہیں فوٹو دیکھتے ہیں آپ موبائل میں اور اگر اسلام کی فوٹو دیکھنی ہو کبھی دل کرے کہ اسلام کیسا ہے تو اپنی فوٹو کیجئے اس کو آگے رکھ لیں کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے ہندو سے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں وہ تو مسجد نہیں جاتے ہیں وہ تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کو تو نہیں بتا کہ اللہ رسول کیا کہتے ہیں تو وہ اسلام کہاں دیکھتے ہیں وہ اسلام کو ہماری شفیق دیکھتے ہیں وہ اسلام کو آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں وہ مولیوں کو نہیں دیکھتے ہیں وہ ماجید کو قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں وہ عبد الرحمان کو محمد شفیق کو جنید کو اسفاد کو عبداللہ کو عبد الرحمان کو سفیان کو عمران کو وہ ان کو دیکھتے ہیں اگر یہ ایماندار ہے یہ تصویر اگر ایماندار ہے تو اسلام اچھا مسئلہ یہ تصویر اگر دھوکے باز ہے تو اچھا مسئلہ آپ کو کس نے دار کی وہ کتابیں پڑھیں گے اور انہوں نے قرآن دیکھنا ہے جو ان کے ساتھ مسلمان کاروبار کرتا ہے وہ اس کا کردار دیتے ہیں جو مسلمان کیا ملازمت کرتا ہے وہ اس کی ایمانداری دیتے ہیں وہ جس مسلمان کیا کام کرتے ہیں وہ اپنے مالک کی دیانتاری دیکھتے ہیں وہ جس کے ساتھ سفر کرتے ہیں وہ سفر کے دوران کے مسلمان ہوں سے ملتا ہے وہ اس کی دیانتاری دیکھتے ہیں یہ تو اب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کون سا اسلام لوگوں کے درمیان میں پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں آپ سکول میں پڑھتے ہوئے کالج میں پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے اپنے ہم بدن دوستوں کو کون سا اسلام دکھا رہے ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ اسلام زبان کے ساتھ لوگوں کو کچھ نہیں دکھاتا اسلام اپنے عالی کردار کے ساتھ لوگوں کے درمیان کسندہ ہے اپنے کردار کو اچھا بنائیں بنایے گی انشاءاللہ پہلی بات اس کو غیبت سے روکنا ہے چگلی سے روکنا ہے لوگوں کی برائیاں نہیں کرنے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے آپ یہ کام کرنے لگیں گے انشاءاللہ آپ کو جسم میں انقلابی باتیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں گے پھر کبھی خوکا ملا تو انشاءاللہ تعالی وہ سبو ہوں گی دعا کی جانا مجھے بھی آپ سب کو اس کے عمل کی توفیق اطاف کریں